ان قدی نشیروں کے پاں ہوا کر کیوں تھے ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں یہ صحیح فطرت کے نوجوان اللہ نے انہیں حد کی سربلندی کے لیے منتخب کر لیا تھا اللہ کے سچے دوست اولیاء اکرام انہوں نے اس اندھیری رات میں روشنی کا چرام جلایا انکار کر دیا ان آستانوں پر سر جھکانے سے نعرہ لگایا ربنا رب السماوات والعرض ہم تمہارے خود ساکتا آستانوں پر سر نہیں جھکائیں گے ہم تو رب السماوات والعرض کے سامنے جھکنے والے ہیں کیس دائر ہوا مقدمہ دائر ہوا ظالم حکمران کی عدالت میں یہ چند نوجوان گریفتار ہو کر آئے رقیبوں نے رپت چا جا کے لکھوائی ہے تھانے میں کہ یہ طبقہ نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں گریفتار ہو کر آئے ہیں بادشاہ کی عدالت میں بادشاہ نے نوجوانوں سے کہا تم نے قومی روایات سے بغابت کی تم قومی مجرم ہو تم ہمارے خداوں کو نہیں مانتے ہمارے آستانوں کی نفی کرتے ہو تمہارا کیا عقیدہ ہے سب نوجوانوں نے ایک ہی آواز کے ساتھ اپنا نکتہِ نظر بیان کیا ربنا ربنا رب السماوات والارض لن ندو ومن دونه ایلاغ اس کے سوا ہم کسی کو اپنا معبود میں مانے گے وہی ہمارا بسجود وہی سچا معبود وہی ہر جگہ موجود وہی علام الغیوب وہی کارساز وہی دستگیر وہی حاجت ربا وہی مشکل کشا وہی بیماریاں دور کرنے والا وہی مرادیں پوری کرنے والا کون آمین صحیح جوانتی آپ نے یہ کرسی والیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ تو چپی بیٹھ گیا چیرمین ہے نی؟ چیرمین صاحب کیوں حضرت کی؟ یا اللہ حضرت تو خود چیرمین ہم نے چاہا تھا کہ حاکم سے کرنے والفریاد وہ بھی تمہارا چاہنے والا نکلا ہماری جبین کی آج دیوں کے لیے سچا مسجود اللہ 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 بڑا لمبا ٹھینچا آپ نے لیکن اللہ ہی